پنجاب اسیمبلی میں ویوز بڑی سیچویشن انٹرسنگ بن چکی ہے پنجاب اسیمبلی میں حکومت تحریک انصاف کی کافلی قصہ ملا کے ایک سو ترانویں نشست تھے جبکہ اپوزیشن کی جس میں آفیسلی پیپلز پارٹی کی بھی سات لوگ ہے اور نون لگ جو ہے ان کی ایک سو تھتر نشست تھے لیکن دوسری طرف علیم خان صاحب جو ہے جو آپ جہانگیترین گروپ کا حصہ بن چکے ہیں وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ بس پچاس سے اوپر ایمپیز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ان کی کنٹرول میں ہے اور وہ سیڈیسفائٹ نہیں ہے اس وقت موجودہ گورننس سے اور وہ موجودہ تو خیر عمران خان صاحب سے سیڈیسفائٹ نظر نہیں آئے اور اس وقت گورننر اسماعیل صاحب کی بڑی اہم ملاقات جو ہے ان سے چل رہی ہے علی بھائی یہ کمزوری در کمزوری کا اظہار نہیں ہو رہا جس طرح آپ جس طرح کے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو پوسچر ہے جو ان کا پوسچر رہا جس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے وہ ویسے تو لوگوں سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اپنے فیملی کے لوگوں سے ملے اتحادیوں سے ملے ترین گروپ سے ملے لیکن جب اس طرح کی مجبوری اور پریشر کا محلوس میں تو عمران خان صاحب ہمیشہ اکڑ جائے کرتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے کمپرومائز کیا کبھی نگوشیٹ بھی نہیں کیا آپ کو لگ رہی رہا ہاتھ سے بھی نکل رہی ہے اور آپ کمپرومائز کرنے پڑے ہیں ویکنس کا اظہار ہو رہا ہے دیکھیں آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے سیاست میں کوئی اس طرح کی انہا پرستی تو نہیں ہوتی وزیراعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں عثمان صاحب کو رکھنا اور ان کو وزیراعلا بنایا اس پہ کچھ ریزرویشنز لوگوں کی آئیں اس وقت بھی ظاہر ہے بہت سے لوگ پنجاب جو ہے منی پاکستان ہے پنجاب کے وزیراعلا کی بہت بڑی پوسٹ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے تو کچھ اس میں ظاہر ہے ریزرویشنز بھی آئیں بعد میں جن کا اظہار جو ہے علیم خان صاحب نے کیا ہے اور کافی عرصہ وہ خاموش بھی رہے تو اگر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی اب دوبارہ یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب پہ عدم اعتماد کی تو بات ہی نہیں کی ان تو پنجاب سنٹرک بات کی ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں بعض چیزوں کی وجہ سے جس وجہ سے عمران اسماعیل صاحب کو جانا پڑا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور سیاست میں بات ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے اب اگر میں اپنی جماعت کے کسی شخص کے ساتھ کسی بات پہ ہماری کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو جائے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو پھر کوئی اور پی ٹی آئی کا یا کوئی اور ہماری جماعت کا بندہ آکے بھائی محول دیکھا جاتا ہے جس محول میں عمران خان صاحب کو ضرورت ہے علی محمد خان کی جس محول کوئی سینسٹیف ضرورت ہے آپ سب کی اس محول میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا نہیں ہوا ہم نے جو امید دیکھی تھی عمران خان کی وہ امید پوری نہیں ہوئی اور میرے پاس پچاس بندے ہم چالیس بندے ہم تو اپنا الگ گروپ بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور دوسرا زمین سوال لی بھائی یہ ہے کہ کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ ان کو خوش کرنے کے لیے ترین گروپ کو یا علیم خان گروپ کو اگر یہ انڈیپینڈنٹ لی بھی کھڑے ہوئے میں ایک ہی گروپ ہے اب تو آپ پنجاب میں قیدت چینج کرنا فورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس سے کم تو وہ مان نہیں رہے دیکھیں میں پہلے تو ایک آپ کا ایک ازمشن ہے کہ اگر وہ یہ ابھی ان کی یہ دیمانڈ نہیں آئی تو یہ تو بات وہاں پہ ختم ہو گئی وہ یہ دیمانڈ کریں گے تو اس پہ پہ بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو کہا دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں جس علیم خان کو میں جانتا ہوں وہ عمران خان صاحب کی سپائی تھے اور ہیں اور ریزرویشنز ہو سکتی ہیں آپ کی کسی بھی جماعت میں ہو کیا مسلم لیگ نون میں نہیں رہی کیا میاں صاحب کے بیچ میں اور شہباز صاحب کے بیچ میں رفٹ نہیں آیا باقیوں کو چھوڑیں جو میاں صاحب اور چوہید نصار صاحب کے بیچ میں آیا وہ چھوڑیں وہ تو چلے باہر کے آدمی ہیں لیکن کیا میاں صاحب اور شہباز صاحب کے بیچ میں all is well اور کیا شہباز صاحب اور مریم بی بی کے بیچ میں all is well تو یہ تو ہوتا ہے جماعتوں کے اندر مسئلے مسائل تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موف کہاں گئی اور وہ کب اس کو لا رہے ہیں اور اس کے بندے کتر ہیں اور کیا ان کی بندے پورے ہیں یہ نہ ہو کہ پھر یہ گنتی کرتے رہ جائیں اور پھر ہمارے بائی ڈاکٹر مساتح ملک صاحب ہمیں جلی کٹی سنا رہے ہوں پس نہیں آج کل ان کو جلی کٹی سنانے کے بڑا شوق ہو گیا یار جتنی جلی کٹی جلی کٹی پرائیم مسٹر نے کلنگ کی لیڈرشپ کو سنا دی گیدر بہادر پتہ نہیں کیا کیا اس کے بعد بھی آپ ہی شکوا کر رہے ہیں میں تو علی بھائی آپ کے حسن نظر پہ حیران ہوئے سے بلکہ حسن زرافت پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ رفٹ جو تھی شباز شریف صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی ہوں گی مریب نواز صاحب ہے شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تک پپنیکلی ان کا اظہار نہیں کیا گیا تو یہ سب سے انٹرسنگ چیز بخاری صاحب عمران خان صاحب پر علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد نہیں ہے یہ جو جتنا آج پریس کانفرنس ہوئی ہے ماضی کے سیگوں کے ساتھ اور جو شو آف اینڈ کیا گیا اس کرٹیکل سٹیج میں آپ اگری کرتے ہیں اور سیکنڈلی ساتھ ہی سوال لے لیجئے کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ آپشنز اب رہ گئی ہیں یا آپشنز ہاتھ سے نگل گئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو ابتدار کی گفتگو میں کہا تھا کہ ڈینائل موڈ جو ہے یہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس کا چونکہ عمران خان صاحب خود بھی نہیں مانتے بازی بازی چیزوں کو اس لیے وہ ڈاؤن ڈا لائن بھی وہی میسیج گیا وہ بھی نہیں مانتے ہیں یہ ریالیٹی ہیں آج ایک گروپ بن گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر جس کو منانے کے لیے بھیجا آخری کوشش کے طور پر عمران اسماحیل صاحب کو اگر وہ نراض نہیں ہے اگر وہ علیہ دہ نہیں ہوئے تو پھر کہا ہے کمان میں یہ چل رہا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات کا مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں طرح سا کومنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ عالمی طاقتیں جو سازشے کر رہی ہیں وہ جو شباز صاحب ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی دعا بھی مجھے سمجھنے آتی ہے کہ یہ عالمی سازشیں جو ہو رہی ہیں یہ وہی عالم ہے عالمی دنیا ہے جس کے بارے میں ہمیں آپ نے یقین دلایا کہ جب عمران خان کسی کاؤنفرنس میں جاتے ہیں تو تمام لیڈرشپ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے ان کے عدب میں یہ اچھا انگل دیا آپ میں تمام اہم ایشیوز کے اوپر مشاورت کرتی ہے ان سے نہیں یہ بالکل فیکٹ ہے یہ بڑا اچھا انگل دیا ہے ان سے مشاورت کرتی ہے ان کے گرد منڈلاتی ہے ورڈ لیڈرشپ یہ اور آج وہی سازشے کر رہے ہیں حالات اسی کے بارے میں جو لبو لہجہ اختیار کیا کل عمران خان صاحب نے نہ اس کا تعلق کسی ڈپلومیسی سے ہے نہ اس کا تعلق کسی پولیٹیکل وزنم سے ہے آپ سپر پاورز کو نہ اس طرح سے کبھی پکارتے ہیں اس طرح سے تو سپر پاورز ایک دوسرے کو نہیں پکارتی جو لہجہ آپ نے کل اختیار کیا یورپی یونین وحد ایک ایسا سیگمنٹ آف ورڈ پاورز ہے جہاں پر آپ کی تھوڑی بہت ایکسپورٹ جس کا بہت بڑا نعرہ مارتے ہیں ہم نے یہ کر دیا اتنے پرسنل بڑھ گئی وہ صرف یورپی یونین میں ہے ان کو آپ نے جس طرح کر ان کے انویسٹر صاحب کو خطاب کیا خدا کے واسطے خان صاحب اپنے ساتھ بھی دشمنی نہ کریں قوم کے ساتھ بھی دشمنی نہ کریں دوسری بات آپ کا جو سوال ہے یہ ریولٹ پارٹی میں ہو گئی ہے جس میں اس کے لیے چاہے آپ علیم خان صاحب کا جو پاس ٹینس کا استعمال ہے اس کو سامنے رکھ لیں چاہے عمران اسماعیل کی کوششوں کا ان کو منانے کا فیصلہ سامنے رکھ لیں چاہے کرمنل خاموشی اس وقت میں کہوں گا جو اختیار کی گئی ہے ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے یہ ہمارے علی بھائی تو سادہ اور سمپل معصوم آدمی ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے وہ کرتے بھی رہتے ہیں کامیابی سے بٹ ویر آر دوز جو سما سے شام تک بیٹھ کے نعرے مار کے اس قوم کو یہ بتاتے تھے کہ عدد کیا ہوتی ہے بھائی گل صاحب کا ٹویٹ ہے اتنا بڑا یار عدد میں تمہیں اکرم پلاس جو ہے ہاں جی 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 اچھا جی وہ جو عصیم اکرم پلاس جو جس کے جس کے مقابلے کا کوئی تھا نہیں اس کے خلاف سب سے پہلی ریبورٹ تو پارٹی کے اندر سے ہوئی ہے جو اس صورتحال کا سب سے بڑا نقصان ہے خان صاحب کو یہ اور سینٹر میں جس کا جس کا اثر ہمارے سامنے آئے گا کہ الائز بھی اب ان سے نالا ہے آج چودری پرویز الائز صاحب نے کہہ دیا اب اب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے ہاں جی نکل رہا ہے نکل گیا ہے فیصلہ کریں بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا یہ الائز کا سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا جی 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 بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں صاحب اور یہ آپ نے ایفٹ اپنا تو یہ جو شباز گل صاحب کی ٹویٹ پہ آپ نے بات کی رہا ہے یہ سب سے آؤٹسٹینڈنگ کا آپ نے انگل دیا پورے پروگرام میں بخاری صاحب اچھا مصدق بھائی بات یہ ہے کہ کوئکلی آپ سے دو تین سوال آتے ہیں ان کا جواب آپ نے دینے جس طرح تحریک ہے میں اعتماد میں زرداری صاحب مولانا صاحب اور شباز شریف صاحب نے گھمایا ہے ابھی بھی چل رہا ہے مشترکہ ہمارا موقف ہے خوشی کی بات ہے مشترکہ اس پہ آگے بھائی ٹرین نکل رہی ہے بس نکل رہی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے یہ انڈیپینڈنڈی گروپ کھڑا ہوا یا آپ کی سٹیٹیجی کا حصہ یہ نواز شریف صاحب نے کچھ کی ہے اس کا سوال کا جواب دے پر تین سوال آنا ہے کوئکلی آپ سے جی پہلے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے تمام الہاقی جماعتوں کو ان کے پاس گئے ہیں ان سے یہ گفتگو کی ہے کہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سیاسی لوگ ہیں اگر آپ ووٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ووٹ کا بوجھ اٹھانا ہوگا اس ملک کی جو اس وقت ناگفتہ بے حالت ہے جس میں لوگ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے جس میں لوگ اپنے بچوں کی فیصے نہیں دے پا رہے جس میں لوگ اپنے ماں باپ کی دوانی لا پا رہے اس میں کیا آپ واقعی اپنی کونسٹیچونسی نہیں آپ نے علیم خان کو بھی یہی کہا ہے تو کیا آسو جاری ہو گئے انہوں نے کہا میں کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ سوال تو یہ تھا میرا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک الہا کی جماعتیں اور دوسرے ہم بہت دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ایک پی ٹی آئی کا گروپ جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ میں ہے یہ بات وہ یہ گروپ تھا فورم کے اوپر ہر ٹی وی پرگرام پر ڈسکاس ہو یہ بھی ہے اور بھی ہیں یہ اکیلا نہیں ہے اچھا آپ کو اس بارے میں بتا ہے کہ حکومت نے جو ہے اور آپ تو صرف آج آپ تو صرف پروینشل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر ساٹھ یا ستر جو بھی آپ نے کاؤنٹ دیا چالیس انہوں نے دیا کئی چینلز نے ساٹھ پینسٹھ چلایا تو آپ سوچیں نیشنل اسمبلی کے کتنے ہیں پھر یہ سوچیں ہمیں چاہیے کتنے ہیں میرے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں اور یہ ہیں کتنے ہیں صدق بھائی ایک بات بتایا مجھے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ حکومت کو چل گیا پتا ہے انٹرسپٹ کر لیا انہوں نے جو اینے کے آپ لوگ اٹھنا چاہ رہے تھے ان کو تو وہ غیر ملکی دوروں پہ بھیج رہے ہیں اور وہاں جا کے ان کے پاسپٹ انہوں نے رکھ لینے دس دن سے پہلے آواپس یہاں نے رہا پندہ دن سے پہلے تو کریں گے کیا آپ جی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ حکومت کے پاس بہتر طریقہ ہے